ہائے فرنڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابر آزم آ چکے ہیں ٹیسٹ رینکنگ کے پانچ میں نمبر پہ 798 پوائنٹ ان کے پاس ہیں اور پانچ میں نمبر پہ آ چکے ہیں چوتھے نمبر پہ کین ویلیم سن تیسرے پہ لبشوان اور دوسرے پہ برات پولی پہلے نمبر پہ سٹیس میں مجود ہیں تو فرنڈ کس طرح بابر آزم آگے آ سکتے ہیں مزید آگے جو تیسرا ٹیسٹ میچ ہے اس میں کتنے رن بنائیں کہ وہ ان سب کو پیسے چھوڑ سکتے ہیں میں آپ کو سارا بتانے والا ہوں اور ان کی جو اس وقت ٹیسٹ ریٹنگ پوائنٹ ہیں وہ 798 ہیں تو فرنڈ ویڈیو کو مزید آگے چلنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید میری آنے والی ویڈیو آپ جلس سے دیکھ سکے ہیں تو فرنڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر ہیں اگر بابر آزم بناتے ہیں پچانوے رن تو وہ چوتھے پوزیشن چھین لیں گے اگر بابر آزم بناتے ہیں ایک سو چورانوے رن تو وہ لب شوان اسٹریلیا کے پوزیشن چھین لیں گے تو مطلب دو انگیں ان کے پاس ہیں دو باریوں میں انہوں نے ایک سو پچانوے رن بنا لیا تو وہ تیسرے نمبر پڑا جائیں گے اور ورات کولی کی بات کرتے چلیں تو ورات کولی سے کو پیچھے چھوڑنا بابر آزم کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ 594 رن اگر وہ تیسرے ٹیسٹ میں بناتے ہیں تو ورات کولی کو وہ پیچھے چھوڑ سکیں گے اور دوسرے نمبر پڑا پھائیں گے تو یہ نمکن لگ رہا ہے تو فرینڈ آپ بابر آزم کے بارے میں کامر بکس میں لازمی بتائیں کیا وہ کین ویلیمسن کو پیچھے چھوڑ پائیں گے یا لب شوان کو پیچھے ان دونوں میں سے کس کو پیچھے چھوڑ پائیں گے دو ان کے پاس ایننگز ہیں کامر بکس میں اپنی راکہ اظہار کریں برات کولی کا تو ناممکن لگ رہا ہے